موسیقی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی عزیز طلبہ السلام علیکم موسیقی میں ہوں عائشہ صدیقہ ابھی آپ ایف اے اردو لازمی کورس کورڈ 363 بک ون کے سلسلے کا ریڈیو پروگرام سنیں گے یہ پروگرام یونیٹ نمبر چھے پر مبنی ہے موضوع ہے پاکستانی عدب اس پروگرام کو تحریر کیا ہے گل احمد میں میزبان ہے ایرج حیدر رزوی اور ماہرے مضمون ہے ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد عزیز طلبہ میں ہوں ایرج حیدر رزوی اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد آج ہم ایف اے پروگرام کی اردو کورڈ نمبر 363 کے یونیٹ نمبر چھے پاکستانی عدب کے عنوان میاں محمد بخش کے حالات زندگی اور ان کی تصنیف سیف الملوک کا مطالعہ کریں گے اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے اپنے مہمان جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے اور پھر مطن اور اس کی تشریح کریں گے تو سب سے پہلے اپنے مہمان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم السلام سر آپ ہمیں میاں محمد بخش کی زندگی کی بارے میں کچھ بتائیے میاں محمد بخش پنجابی زبان کے ایک عظیم صوفی شاعر ہیں میاں صاحب کا بنیادی تعلق آزاد کشمیر کے شہر میر پر کے علاقے چاک تھاکرہ میں کھڑی کے مقام کے ساتھ ہے آپ کی پیدائش کھڑی شریف میں ہی ہوئی درویشی اور تصوف آپ کو ورسے میں ملا آپ کے والد میاں شمس الدین اپنے علاقے کے مشہور صوفی حضرت عبداللہ غازی علماروف دمڑی والی سرکار کے مرید اور جان لشین میاں محمد باکش کی ابتدائی تعلیم و تربیت آپ کے والد گرامی کے زیر سایہ ہوئی اس کے بعد آپ نے حافظ ناصر اور حافظ محمد علی سے مزید تعلیم ملازل تیہ دیں والد گرامی کی وفات کے بعد میاں محمد باکش سجادہ نشی مقرر ہوئے اس منصب ارشاد پر فائز ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کی روحانی تعلیم و تربیت شروع کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تصنیف و تعلیف کا سلسلہ بھی شروع کیا سر کچھ بتائیے سیف الملوک کے بارے میں سیف الملوک ایک منظوم داستان ہے منظوم داستان ایسی کہانی ہوتی ہے جو اشعار کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں اس داستان کے مرکزی کردار شہزادہ سیف الملوک اور پری بدی الجمال ہیں یہ داستان ان دونوں کی محبت کی لا زوال داستان پر محیط ہے سر آپ ہمیں یہ بتائیے کہ سیف الملوک تو پنجابی زبان میں لکھی گئی ہے جبکہ ہمارے انصاب میں تو اردو اشعار شامل ہیں جی زبانیں ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کرتی ہیں تو ایک زبان کے رنگ و آہن کو دوسری زبان میں منتقل کرنے کے لیے مختلف اہلِ عدب کوششیں کرتے ہیں آج ہم دنیا کی مختلف زبانوں کے سرمائے کو جب اپنی زبانوں میں منتقل کرتے ہیں تو ہمیں ان کے فکروفان سے ان کے اظہار و بیان کی مختلف لیاقتوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے عزیز تلوہ ہم نے اپنے مہمان جناب ڈاکٹر ارشد محمود ناشات صاحب سے میاں محمد بخش ان کی حیات اور ان کی تصنیف سیف الملوک کے بارے میں معلومات حاصل کی اب ہم نساب میں موجود سیف الملوک کے اردو منظوم ترجمے کے اشار اور ان کی تدریس کا آغاز کریں گے اس سلطلے میں سب سے پہلے شیر پڑھا جائے گا اور پھر ہم اپنے مہمان سے اس کی تشریح کروائیں گے خاک کے اندر خاک ہوئی جن چہروں کی تابانی کر وہ پریت محمد جس سے جگ میں رہے نشانی سر اس شیر کی تشریح کے سلسلے میں کچھ ارشاد سرمائیے میاں محمد بخش چونکہ ایک صوفی شاعر ہیں اس لیے ان کے کلام میں تصوف کا رن واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے اس شیر میں بھی وہ انسان کو اس کی تخلیق کے بارے میں یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ انسان کا خمیر مٹی سے اٹھایا گیا ہے اور اس کا انجام بھی آخر کار مٹی ہی ہے کیونکہ اس نے مٹی میں ہی ملنا ہے جب انسان فانی ہے اور دنیا کی ہر چیز جس سے نہ صرف اس مادی دنیا میں اس کی نیک نامی میں اضافہ ہو بلکہ آخرت میں بھی اس کو کامگاری اور کامرانی نصیب ہو چونکہ اس کائنات میں خدا بزرگ و برتر کی ذات ہی لافانی ہے اس لیے پروردگار سے دل لگانے سے اس مادی دنیا کے ہر لالج اور حوص سے نجات مل جاتی ہے اگر انسان بھلائی نیکی اور ثواب کو اپنی فطرت میں داخل کر لے تو نہ صرف وہ دنیا میں کامیاب و کامران رہے گا بلکہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا سر ایک شیر ہے دن دن گاغر بھر لے کڑیے شام کو اگر بھرے گی شام بغیر جو شام آئے گی اس شیر میں میاں محمد بخش نے گاؤں کی تہذیب و تمدن کی بہت امدگی کے ساتھ اکاسی کی ہے گاؤں میں دیہاتی لڑکیاں مغرب سے پہلے اپنے گھڑے اور گاغریں بھرنے کے لیے کموں کا روح کرتی ہیں اور پھر واپس گھروں کو لوٹ جاتی ہیں کیونکہ ہندیرے اور تاریخی میں چوروں اور ڈاکوں کا راج ہوتا ہے یہی نصیت میاں محمد بخش میں کرتے ہیں کہ موت کی تاریخی سے قابل اپنے اپنے آمال کے گھڑے اور برطن پھلائی نیکی اور ثواب سے بھر لیں تاکہ ہمارے نامائے آمال میں اچھے کاموں کا اندراج میاں محمد بخش کا ایک اور شیر ہے جانی تھی سو گئی جوانی یار نے کی کب یاری یار وغیر محمد بخش کون کرے غم خواری اس کا مطلب ہمارے طلباء کو بتائیں کہ اس شیر میں میاں صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں اس شیر میں میاں محمد بخش نے اس کے حقیقی اس کے مجازی میں محبتیں مشروط ہوتی جب تک ظاہری حسن جمال اور جسم میں طاقت اور حرارت رہے گی تو محبتیں بھی جوان رہیں گی عمر بیتنے اور وقت کزرنے کے ساتھ دنیاوی محبت میں بھی کمی آنے لگ جاتی ہے لیکن اس کائنات میں ایک ایسا محبوب بھی ہے جو ہر وقت حاضر و ناظر ہے اپنے چاہنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا اگر اس کی طرف ایک قدم بڑھایا جائے تو اس کی رحمت دس قدم آگے بڑھ کر استقوال کرتی ہے اس شیر میں میاں محمد بخش نے اس عشق حقیقی کو فوقیت دی ہے سب رشتے عارضی فانی اور لمحاتی ہیں اس لیے صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کو مقدم جاننا چاہیں سر اگلا شیر ہے روپ ایک چلتی پھرتی چھاؤں کھوٹ ہے اس کندن میں صدانہ پیڑ کی شاخیں ہریان صدانہ پھول چمن میں اس کی وضاحت فرمائیے میاں صاحب کے فانی ہونے کا تذکرہ بہت زیادہ نہیں وہ دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ بار بار اور مختلف رنگوں میں کر تاکہ لوگ صرف اس دنیا کو ہی اپنا مقصد نہ بنا لیں بلکہ آخرت کو بھی یاد رکھیں اس شیر میں بھی یہی تلقین کی گئی ہے اور یہی بات سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ دنیا ایک ایسا درخت ہے جو صدا بہار میں نہیں ہوتا خزان بھی اس کو متاثر کرتی ہے اور یہی زندگی کی ہنگ صورت ہے کہ وہ فنا اور موت کی طرف بھی جاتی ہے علامہ اقبال نے اسی مضمون کو کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے اول آخر فنا باطن ظاہر فنا نقش کوہن ہو کے نو منزل آخر فنا جس طرح بہار کے بعد خزان ضرور آتی ہے اسی طرح جوانی ایک مکررہ مدت کے بعد بڑھاپے میں ڈھال جاتی بڑھاپا حسن زیبائی بالپذیر ہیں یہی اس دنیا کی حقیقت ہے اور اس شیر میں نیا صاحب نے اسی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے سر ایک اور شیر ہے اس کی بھی تشریف فرما دیجئے صدانہ ہارٹ بازار میں سودے صدانہ رونق شہران صدانہ موت جوانی والی ندی میں صدانہ لہرہ یہ شیر بھی دنیا کی بے ثباتی اور اس کے عرضی ہونے کا رنگ لیے ہوئے ہیں میاں صاحب دنیا کی بے ثباتی معاشرے کی عام مثالوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں تا کہ کسی طرح کا کوئی ابحام نہ رہے اور سننے والوں اور پڑھنے والوں پر اس کی پوری معنویت منکشف ہو وہ فرماتے ہیں کہ دنیا بازار کی طرح ہے دکانوں پر جس طرح راش ہوتا ہے لوگ جاتے ہیں اور چیزیں خریدتے ہیں خرید و فروخت کا سلسلہ جاری رہتا ہے بازار چمکتا ہے اس کے اندر لوگوں کی چہل پہل وہ اس کی قدر و قیمت کو اجاگر کرتی ہے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دکانیں بند ہونے لگ جاتی ہیں اور بازار ایک طرح سے اجڑ جاتا ہے سنسان ہو جاتا ہے گلیاں ویران ہو جاتے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہوئے مناظر کا احوال ہے اسی طرح ندی اور دریا کا پانی اپنے وقت خاص پر ہی تھاٹھے مارتا ہے یعنی جب برسات کا پانی ندیوں نالوں اور دریاؤں میں اترتا ہے تو ایک پھونچال پیدا کر لیکن جب یہ پانی گزر جاتا ہے تو پھر دریا اور ندیاں سکوت آشنا ہو جاتے ہیں ان پر ایک عبدی سکوت مسلط ہو جاتا ہے ان مظاہر سے وہ انسان کو سبق دیتے ہیں کہ جس طرح یہاں کے ہر چیز اپنا رنگ بدلتی ہے اس میں تبدیلی آتی ہے اس میں تغیر رونما ہوتا ہے اسی طرح انسان کی عمر بھی رفتہ رفتہ گھٹتی جاتی ہے اور اپنی آخرت کی طرف چلی جا رہی ہے تو ہمیں اپنی آخرت کو سوارنے کی فکر کرنی چاہیے تا کہ ہمارا وہ اگلا سفر کامرانی اور کامیابی کے ساتھ ہو اور دنیا اور آخرت کی تمام تر نعمتیں ہمیں میسر ہوں اور ہم آسودگی کے ساتھ اپنے دونوں دنیاوں میں کامرانی کے ساتھ سفر کر سکھیں مرکت صاحب اشار کی تشریح کرتے وقت طلبہ کو کن نکات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اصل میں شاعر جب اپنے جذب و خیال کو شیر کے لبادے میں ڈالتا ہے تو وہ ایک تو لفظیات اس کی بہت اہم پھر وہ کہیں تشبیح استیارہ اشارہ یا تلمی یا اور آرائشی انصر کو بھی کام ملاتا ہے تو شیر کی تشریح کے لیے سب سے پہلے تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے طالب علم جب شیر پڑھتا ہے تو ایک ہیولہ سا احساس کا شاعر کے اس جذب کا شاعر کے اس خیال کا ایک ہیولہ پڑھنے والے کے ذین معانی سے جب آشنائی ہوتی ہے تو پھر اس کا وہ رنگ ظاہر ہوتا ہے یا اس کی صحیح تفہیم ہوتی ہے تو جب بھی تشریح لکھی جائے تو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ شاعر نے جن لفظوں کو استعمال کیا ہے ان کے معانی ایک دوسری کے ساتھ کیسے مربوط ہیں اور اگر شاعر نے محاورہ استعمال کیا ہے یا کوئی تشبیح استعمال کی ہے یا کسی استیارے کا رنگ اس میں شامل ہوا ہے تو اس کی وضاحت سے یعنی جب آپ اس کو کھولیں گے کہ اس تشبیح دینے کا مقصد یہ ہے یا یہ اس کی طرف اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہے تو پھر وہ شیر کی پرت یا شیر کی کو منوی جو دائرہ ہے وہ ہم پر منکشف ہوگا اور یوں یعنی بہت زیادہ پھیلاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی مناسب سطروں میں ہم شیر کے اس مرکزی خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور شائر کے انداز شیر کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی تعبیر پیش کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ رکھتا آپ کا عزیز طلبہ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اس دن وزیر ہوتا ہے ابھی آپ نے ایف اردو لازمی کورس کورڈ 363 بک ون پر مبنی پروگرام سنا موضوع تھا پاکستانی عدب اس پروگرام کے پروڈیوسر آمیر رزا اور ریکارڈنگ اور ایڈٹنگ انجینئر عبرار حسن تھے یہ پیشکش علامہ اقبال اوپن یونیوارسٹی کے شو بائے ایڈوکیشنل ٹیکنالوجی کی تھی